بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجی مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے جو ہے وہ خوشبو پلاو کی ریسپی یہ بہت ہی خوشبودار اور کھلے کھلے جو پلاو ہم بنا رہے ہیں یہ بغیر ہم ٹوماتر اور پیاس کے بنا رہے ہیں بغیر ٹوماتر پیاس کے بھی بہت ہی خوشبودار خوبصورت اور مزے دار پلاو کیسے تیار کر سکتے ہیں جو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ریکویسٹ جائیہ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبکرائب کر لیں تو چلیے مل کے دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں کہ یہ مزے دار سے خوشبودار اور کھلا کھلا جو ایجیٹیبل پلاو ہم کیسے بنائیں گے یہاں دیجگے میں ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کھنگ والڈ ڈال لی ہے ایک پتہ ڈال دیں گے بس سیکنڈ پہ لیے ہم نے جو ہے وہ سوٹے کرنا ہے ہم زیرے کو تو اس کے بعد ڈالیں گے چوب کیا ہوا لیسن اس کو بھی ہلکا سوٹے کرنا ہے ہم نے خوشب آنے تک ایک باری گازر ہم نے جو ہے وہ جہاں پہ ڈالکے سوٹے کر لیے اور مٹل کے بعد ڈالو ڈالیں گے سبزیاں آپ اپنی پسند اور مرضی سے لے سکتے ہیں تمام سبزیاں یہاں پہ ڈالیں گے ہم پانی پانی ہم نے اپنا ڈالنا ہے جس طرح سے ہم نے چاوڑ لیے ہیں چاوڑوں کو ہم نے ادھا گھنٹہ پہ لپ گو کے رکھتی ہے تو ایک کپ ہم نے گلاس چاوڑ لیے ہیں تو میں ڈیڑھ کپ ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے چولے کی فلم یہاں پہ پیز کریں گے ایک چمچ ڈالیں گے کالی مچ کٹی ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں اور نمک ڈالیں گے ایک چمچ اس کو بوائل آنے لیں گے بوائل آنا شروع ہو گیا تو یہاں ہم ڈالیں گے تاکہ ہماری سبزیاں بھی آہو ساکت ہو جائیں ڈالیں گے 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 ڈال knives ډالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہے وہ ہم لیمن کی رکھتے میں اور اسے بیس میٹ کے لیے دم دے لیں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت پیاری لک آئی ہے کھلے کھلے ہمارے چاوز بنے ہیں بہت ہی خوشبو دار بہت ہی ٹیسٹی فائنلی اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینلی جی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا سا مارا خوشبو پلاو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوشبو دار مارا پلاو جو ہے وہ خیڑی ہے اتنا خوبصورت دیکھنے میں انشاءاللہ اتنا ہی مزیدار ہے کھانے میں بھی ہوگا آپ اسے جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا رائے تیدہ ہی چکنی کے ساتھ آپ اسے ہیوائے کار سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسٹی آپ کو پسند آئی ہو بھی پسند آئی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھیے گا مجھے دواؤں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے دواؤں میں یاد رکھیے گا